سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی سزا کے بارے خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے اسے درست قرار دے دیا سابق چیف جسٹر سیف بکار کی سربراہی میں خصوصی عدالت نے سابق فوج جسدر پرویز مشرف کو آئینے شکنی کے مقدمے میں موت کی سزا سنائی تھی تاہم جس وقت انہیں موت کی سزا سنائی گئی تھی اس وقت پرویز مشرف ملک میں موجود نہیں تھے اور علاج کی غرض سے متحدہ امارات میں تھے جہاں پر ان کی وفات ہوئی خصوصی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کی ایک تین روکنی بینچ نے آئینی شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والے خصوصی بینچ کی تشکیل ہی غیر آئینی قرار دے دی لاہور ہائی کورٹ کے اس تین روکنی بینچ میں جسٹس مظاہر اکبر نکوی بھی شامل تھے جنہیں اس فیصلے کے کچھ عرصے بعد سپریم کورٹ کا جج تائنات کر دیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ میں آپیل دائر کر رکھی ہے جس کی سماعت بھی آج ہی پرویز مشرف کی آپیل کے ساتھ ہی ہوگی